اسلام علیکم ناظرین کیا آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک کتہ ہے اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ افریقہ کے ملک گھانا میں مردوں کو برسوں بعد کیوں دفنائے جاتا ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسی کونسی نوکری ہے جس میں کچھ نہ کرنے کی تنخواہ تین لاکھ روپے مہانہ ہے تو ناظرین اسی طرح کے حیرت انگیز اور انٹریسٹنگ فیکٹ آج آپ اس ویڈیو میں جانو گے ناظرین میں ہوں تاہا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری اتنے کریٹیو نام کی تعریف تو بنتی ہے تعریف کا انظار تو ہم کومنٹس میں کریں گے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون ناظرین سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ تصویر دیکھ کر بہت سے لوگوں کو مشہور زمانہ سائنس فکشن فلم ایلین کا وہ منظر یاد آگیا جس میں خلائی مخلوق کے انڈے بکھرے ہوئے تھے جن سے کچھ دیر میں چھوٹے چھوٹے عجیب الخلقت بچے نکلائے تھے لیکن اصل میں یہ چائنیز گوبی کی فصل ہے جو جپان میں بقصت اگائی جاتی ہے ناظرین ہوا یوں کہ اس سال جپان میں گوبی کی فصل تو اچھی ہوئی لیکن کئی وجوہات کی بنا پر مانگ بہت کم تھی جس کے باعث بیشتر کسانوں نے چائنیز گوبی کی فصل کاٹنا بھی گوارہ نہیں کیا اور اسے گلنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا ایسے میں ایک مقامی کسان کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے فوراً یہ منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا صرف چند دنوں میں یہ تصویریں وائرل ہو گئیں جنہیں دیکھ کر اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ان کے ساتھ وضاحت نہ ہوتی تو وہ ان چائنیز گوبیوں کو خلائی مخلوق کے انڈے ہی سمجھ لیتے فیکٹ نمبر ٹو ناظرین اب میں آپ کو دنیا کی انتہائی خوفناک بلی دکھانے والا ہوں ناظرین ویسے تو بلیاں بہت خوبصورت اور پیاری ہوتی ہیں لیکن اس بلی کی بات نیرالی ہے یہ بلی اپنی خوفناک جلد کی وجہ سے مشہور ہے اور اس طرح کی بلیوں کو سفنکس کیٹ بھی کہتے ہیں زیڈن نامی اس بلی کی جسم پر کوئی بال نہیں ہے اس کی خال گلابی ہے اور پورے جسم پر جھڑیاں پڑی ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر یہ دنیا کی سب سے خوفناک بلی کے طور پر مشہور ہے جب اس کی مالکن نے یہ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی تو بہت سے لوگ اس بلی کو خلائی مخلوق سمجھ بیٹھے سبحان اللہ لوگ تو ہر چیز کوئی خلائی مخلوق سمجھ لیتے ہیں جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا فیکٹ نمبر تھری بھارتی میڈیا کے مطابق ناکپور شہر میں ایک نوجوان اپنا دل چوری ہونے کی شکایت اپنی محبوبہ کے خلاف درج کرانے کے لیے مقامی پولیس ٹیشن پہنچ گیا ڈیوٹی آفسر نے نوجوان کو سمجھا بجا کر واپس بھیجنے کی کوشش کی تاہم نوجوان نے درخواست درج نہ ہونے تک واپس جانے سے انکار کر دیا جس پر سیکیورٹی علکار نے اپنے سینئر افسران سے رابطہ کیا ناکپور پولیس ٹیشن کے سینئر افسران نے شکایت درج کرنے سے ماضیت کرتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ پولیس کسی مادی یا مالی چیز کے کھو جانے کی درخواست درج کر سکتی ہے ناظرین پیار واقعی اندھا ہوتا ہے فیکٹ نمبر فور امریکہ بھر میں لوگ ہائیوے پر خاص نمبرو والے سائن بوٹز اتار کر پھینک دیتے ہیں یا چورا لیتے ہیں ان میں فور ٹونٹی اور سکسٹی نائن کے سائن بوٹز سب سے زیادہ چوری ہوتے ہیں ان کے مسلسل چوری ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور ہائیوے انظامیہ مسلسل پریشان تھی لیکن اب اس کا بہترین حل نکال لیا گیا ہے مثلا مشرقی واشنگٹن کی اکشارہ پر لفظ سکسٹی نائن کے جگہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن میل کے بوٹز لگائے ہیں جبکہ فور ٹونٹی میل کے جگہ فور نائنٹین پوائنٹ نائن میل کے بوٹز عویزہ کیے گئے ہیں اس کے بعد سے بوٹز یا سائن بوٹز کی چوری میں کمی آگئی ہے ناظرین اب یہ سکسٹی نائن کے پیچھے کی کیا منطق ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے فیکٹ نمبر فائیو ناظرین ارجنٹینہ کے بائیس سالہ نوجوان نے اپنے خدوخال مائیکل جیکسن جیسے بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری اور دیگر امور پر تیز ہزار ڈالر سے زائد رقم خرچ کر دی جو کہ پاکستانی روپوں میں بے آلیس لاکھ روپے بنتی ہے صرف پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے مائیکل جیکسن جیسا نظر آنے کے لیے پہلی سرجری کرائی تھی اور اس کے بعد اگلے سات برس میں مزید گیارہ سرجری نے کرائیں تاکہ وہ حقیقی طور پر مائیکل جیکسن جیسے نظر آنے لگیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنا جسم اور اپنی روح بھی مائیکل جیکسن جیسی بنانا چاہتے ہیں اور اس پر اپنی پوری آمدنی خرج کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین یہ مائیکل جیکسن کم اور ریسائیکل جیکسن زیادہ لگ رہے ہیں فیکٹ نمبر سکس برطانیہ میں سنتیس سالہ سٹور مینجر جیمز خود کو انسانی پلہ قرار دیتے ہیں اب وہ کتوں کا لباس پہنتے ہیں اور اس کے مخصوص پیالے میں کتوں کے بسکٹ کھاتے ہیں اور وہ دوستوں پر بھونگ کر انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں صرف اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پہلو کتوں کے رہن سین کے قریب رکھا ہوا ہے بونیو کمپنی کے کتوں کے بسکٹ ان کی مرغوب غزہ ہے اور انہوں نے اب لاکھوں روپے کا لباس بنایا ہے جو انہیں این کتے کا روپ دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس کر رہے تھے میں کبھی خود کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور خود کو کتا خیال کرتے ہوئے ناظرین یہ تو واقعے میں ہی اپنے ساتھ کتوں والی کر رہے ہیں فیکٹ نمبر سیون حال ہی میں روسی شہر ماسکو میں ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے کا ملک کی مقابلہ ہوا جس میں انتہائی ماہر تمانچے بازوں نے خصوصی شرکت کی گزشتہ برس یہ مقابلہ دسمبر میں ہوا تھا جس میں تھپڑ مارنے کے ماہر پروفیشنل مدوع کیے گئے تھے مقابلے کا سادہ حصول یہ ہے کہ مخالفین ایک دوسرے کو اس وقت تک تمانچے رسید کرتے رہیں گے جب تک ایک فریق نوک آؤٹ نہیں ہو جاتا مقابلے کے تحت دو افراد ایک میز کے طراف کھڑے ہوتے ہیں اور رین پنجہ لڑانے والے انداز میں باری باری ایک دوسرے کو تمانچے رسید کرتے ہیں پچھلے سال اس مقابلے کو جیتنے والے کسان کے تھپڑ کی قوت تین سو بچانس پانڈ کے قریب تھی جو اگر گال پر لگ جائے تو چودہ طبق روشن کر دیتا ہے ناظرین یہاں پر یہ معاورہ بہت فٹ آتا ہے آ بیل مجھے مار فیکٹ نمبر ایٹ ناظرین کئی موالک میں مرد اور عورتوں کو وفات کے بعد انہیں ایک دو روز میں دفنا دیا جاتا ہے لیکن افریقی ملک گھانا میں اس اہم کام میں بھی کئی ہفتے بلکہ کئی سال لگ جاتے ہیں اس عرصے میں لاش کو برف میں منجمت کر کے رکھا جاتا ہے گھانا میں کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کے ایک ایک فرد اور دور دراز کے رشتداروں سے بھی رابطہ قائم کیا جاتا ہے خام مرنے والے نے ان سے برسوں تک بات نہ کی ہو یہ رشتداروں کا انتظار بھی تدفین میں تاخیر کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ مرنے والے کے گھر کو ڈھا کر دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے اس طرح رونے دھونے والوں کی فیلست بنانا بھی ایک عذاب ہوتا ہے اتنا ہی نہیں عرصہ کو جنازے میں آنے والے ایک ایک فرد سے بات کرنی پڑتی ہے آیا وہ فارق بھی ہیں یا نہیں دوسری طرف اگر کوئی خوش نصیب لاش دو سے تین ہفتے میں دفنا دی جائے تو لوگ اسے عزت نہیں دیتے اور اسے برا سمجھتے ہیں فیکٹ نمبر نائن ناظرین انسانی جسم بہت پیچیدہ ہے اس لئے دوران حمل کیمیائی اور جنیاتی کیفیت میں معمولی تبدیلی سے بھی پیدائشی نقائز پیدا ہو سکتے ہیں اگرچہ ان میں انگلیوں کا انداز اور انگلیوں کی تعداد میں کمی پیشی کے واقعات سب سے زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں تاہم اس تصویری آلبم میں آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو انتہائی عجیب و غریب جسمانی خواست رکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس صاحب کو دیکھئے اس صاحب کی زبان کے نیچے نوکدار درانتی جیسے اُبھار ہیں جو کسی سمندری مخلوق کی دانت کی مانت دھکائی دیتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی نرم اُبھار ہیں اور انہیں اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اب ان خاتون کی آنکھ کو دیکھئے یہ دورنگی آنکھ ہے اور آنکھ میں اس دورنگی کیفیت کو ہیٹرو کرومیا آئر ریڈیا کہتے ہیں تو ناظرین اب ان صاحب کا ہاتھ دیکھئے اس میں انگوٹھا نہیں ہے اور صرف انگلیاں ہی انگلیاں ہیں اسے میرر ہینڈ سینڈروم بھی کہتے ہیں اب تک اس کے صرف سو کیس ہی منظر عام پر آئے ہیں تو ناظرین اب اس تصویر کو دیکھئے یہ کسی ہیر سٹائل کا شاخصانہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے جس میں سر کے بالوں کے درمیان دو طرح کے بیچ پیدا ہو جاتے ہیں بعض ماہرین نے اس کی جنیاتی وجہ بتائی ہے لیکن اب تک حتمی طور پر کچھ نہیں کا جا سکتا اور آخر میں اس تصویر کو دیکھئے جس میں اس خاتون کا سیدھا گھوٹھا بغیر ہڈی کا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں مڑ نہیں سکتا ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے میں ہر طرح کی نعمت کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں ناظرین آپ بھی نیچے کومنٹس میں خدا کا شکر ادا کریں فیکٹ نمبر ٹین ناظرین اگر آپ کو کوئی کام نہ کرنے کی ملازمت دی جائے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہو اور ملازمت کا دورانیاں عمر بھر کا ہو تو آپ کیا کریں گے دیگر افراد کی طرح آپ کا جواب بھی اس بات میں ہو سکتا ہے کیونکہ سویڈن حکومت نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جس کے لیے ایک خوش نصیب فرد کا انتخاب کیا جائے گا جو کسی ذمہ داری کے بغیر ملازمت کرے گا اس کے لیے بیتے نوری میں زیر تعلیم ریلوے سٹیشن جانا ہوگا وہاں روزانہ گھڑیال کو ضرب لگانا ہوگی جس سے اوپر لگی فلورسٹن لائٹیں روشن ہو جائیں گی جس سے لوگ جان لیں گے کہ اس بیکار شخص نے کوئی کام کیا ہے اس دوران ملازم کو سٹیشن پر رکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ کلوک سٹارٹ یا بند کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ نوکری پوری زندگی کے لیے ہے اور آپ کو کوئی نہیں نکالے گا بے کام کی اس نوکری کی تنخواہ بھی کم نہیں ہے ہر ماہ تئیس سو بیس ڈالر کی رقم دی جائے گی جو سوہ تین لاکھ روپے بنتی ہے ساتھ ہی چھٹیاں سرانہ اضافہ پینچن اور دیگر پروائید بھی دیے جائیں گے ناظرین میرے لیے اس سے بہتر جوب تو اور کوئی نہیں ہوگی فیکٹ نمبر 11 ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زیبرے کے اوپر سفید اور سیاہ رنگ کی پٹیاں کیوں ہوتی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے ناظرین یہی سوال کئی سالوں سے سائنس دانوں سے پوچھا جا رہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا حال میں ہی جنسٹی آف کیلی فورنیا کے سائنس دان مارٹن ہاؤ نے مجترکہ تحقیق سے بتایا ہے کہ زیبرے کی پٹیاں انہیں بیمار کر دینے والی مکھیوں کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے بالخصوص افریقی علاقوں میں ترہ ترہ کے اشراعات الارض جانوروں کو کاٹ کر بیمار یا ہلاک کر دیتے ہیں یہ تبدیلی لاکھوں برس میں پیدا ہوئی ہے اور زیبرے کی دو رنگی دھاریاں ایک سے دوسرے نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں ان نے برطانیہ کے استبل میں گھوڑوں اور زیبروں پر مکھیوں کی بڑی تعداد چھوڑی تو گھوڑوں پر مکھیوں زیادہ بیٹیں اور زیبروں پر کم واضح رہے مکھیوں کی دیکھنی کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے آئرین نے اس عمل کی ویڈیو بنا کر سلو موشن میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ زیبرے سے قریب ہونے پر مکھیوں کی رفتار سست ہو گئی اور وہ کاٹنے سے گریز کرنے لگیں ناظرین یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے اور ناظرین اب میں آپ کے ساتھ نیشنل جیوگرافک کی انعام یافتہ چند بہترین تصاویر شیئر کروں گا جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل فیکٹریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا اپنی قیمتی آرہ کا اظہار نیچے کومٹس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا رب رکھا